لیکن ہم تو شروع کرتی ہیں اپنی ویڈیو کیف کے دعا آپ سب کا فیار اور سپورٹ کا دیکھنا چاہوں گی تا سو یس گائز میرا کنانی ولوک کے طرف سے آپ سب کو جمعہ بہت بہت زیادہ مبارک اور لائٹ جا چکی اور الحمدلللہ نماز و خیلہ سب ہو گیا ہے اور جو ہے موسم جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین ہو رہا ہے اور بارش والا موسم بن جاتا ہے اور عبدالباری جو ہے ماشاء اللہ نام لیا اور حاضر اسسلام علیکم انہیں حاتھ ملائی ہے عبدالباری حاتھ ملائی ہے اس نے بچے نے ہمیں نماز پڑھنے نہیں دی ہاتھ ملائی ہے ہاتھ ملائی ہے سلام کریں اسلام علیکم اسلام علیکم ٹھیک ہیں آپ ہائی کریں ہائی کریں ہائی کی بیٹی دن پہلے کپڑے دھولے تھے اور وہ ابھی تک نہیں سکے کیونکہ بارش کی وجہ سے ہلکی بھول کی بندہ باندھی ہو رہی ہے ہماری بڑی والی سیسٹر اسلام علیکم بڑی اپیا کیا بنا رہی ہے آپ پکوڑے بنا رہے ہیں پکوڑے روٹی واو سلام علیکم امی والی کم اسلام اور نواز بغیرہ پڑھ لی ہاں اللہ کا شکر ہے اور جمہ مبارکہ خیر مبارکہ اور عبدالباری آپ کو بھی جمہ مبارکہ خیر مبارکہ جمہ مبارکہ اور نانا کو سلام کریں آؤں اب ہم کھانا کھائیں گے ہماری سسٹر جو ہے وہ پکوڑے بنا رہے ہیں بڑی اپیا اور نانا جو ہے وہ سو رہے ہیں یہ دیکھئے بچارے بغیر تکیہ کے کیونکہ ان کی گردن میں مسئلہ ہے یہ دیکھئے یہ لگاوا ہے گردن میں ان کے کیا بولتے اس کو کولر ہاں کولر لگا ہوا ہے تو تکیہ شکیہ لے نہیں سکتے اور امی جائے وہ چٹی مٹنی کی تیاری کر رہی ہے اور کچھن میں اور کچھن میں بن رہے ہیں پکوڑے ہم آگئے دوبارہ کچھن میں اور یہ بڑی اپیا پکوڑے بنا رہی ہیں اچھا مجھے لگا بنا لیے تھے اچھا پکوڑے روٹی ہیں آج کا کھانا رات کا سالن رکھا ہوا ہے ہمارا ہم نے موسم کے لحاظ سے پکوڑے بنا لیے کی چلو پکوڑے بھی بنا لیے اچھا پکوڑے بنا لیے سائیے روٹیاں رکھی ہیں روٹیاں ہوئی میں نہیں بنائیں تھی اور رات کا سالن بھی رکھا ہوا ہے لیکنے نے کہا کہ پکوڑے بنا لیے تھے یہ والی سسٹر نے ہمارے گھر آتی ہیں تو بچاری اتنا کام کرتی ہیں اتنا کام کرتی ہیں اب دوباری کو جا مار بار کے بھاگ رہے ہو بڑوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں سوری کرو سوری کرو دونوں ہاتھوں سے سوری کرو دونوں ہاتھوں سے سوری کرو کرو کان پکڑو اب دوباری اب دوباری تو نہیں آیا کہ یہ ڈھیٹ بنے ہوئے آج اتنا ہی ماشاء اللہ مستیاں کر رہے ہیں کہ پوچھئے ہی نہیں کل یہ لوگ سفاری پارک گئے تھے مدب یہ جو دائنے سور پارک بن گیا ہے میں نہیں گئی تھی کیا کہتے ہیں تو انہوں نے دوباری لوگوں نے بہت انجوائے کی بہت مستیاں کی موسم تو اچھا ہے اور لائی بھی گئی تھی اب ہم ملیں گے انشاءاللہ کھانے پہ بائے کر دو بائے کر دو بائے بائے سو یہس گائز یہ رہے پکوڑی بڑ پہ نے تھوڑے تھوڑے جلا دیئے اندھیرہ ہو رہا ہے کچن میں تو نظر نہیں آیا اور امی جو کھا رہی ہے وہ کیا کھا رہی ہے ہمیں گھا رہی ہے اب ہم کھائیں گے کھانا چھتنی ہماری بہت لے کر آؤ ہم پہلے ہی پکوڑا کھا کے دیکھنے گھرم ہے گھرم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ موسم کے لئے آج سے بہت دوردرد کھانا ہے ہم کھانا کھانے پہ نہیں جانا آپ سے ملیں گے شام میں آب دل باری کھانا کھا لیجیے آئیے کھانا کھا لیجیے آئیے کھانا کھا لیجیے مینی ٹک ٹکس لیٹر سیز گائز ہو گئی شام اور گر گئے دام اور اب دل باری سو رہے ہیں اور شام کی چاہ بھی ہم نے پی دیا ہم آگئے ہیں کچن میں کھانا تیار ہو رہا ہے کیا بن رہا ہے آج کھانے میں کھانے میں آج کیا بن رہا ہے چکن دھل رہی ہے چکن تسانب ملے گا چکن واش ہو رہی ہے اور یہ تیار کر لی ہے می نے وائٹ تائری لازمی اور کٹن جو ہے وہ الٹا پڑا ہوا ہے مطلب کہ اب بردن چھڑتن دھلیں گے سبا کے کپ میں سبا کے کپ سے مراد یہ کہ سبا کے بردن تو دھل چکے ہوتے ہیں جب میری سسٹر جاتی ہیں آفیس جاتی ہیں مطلب اپنے سالون جاتی ہیں تو سارا کام کر کے چلی جاتی ہے لیکن پھر جب ہم سب لوگ سوکے اور ناشتہ کرتے ہیں تو ہم سے بردن گندے ہوتے ہوتے رہتے ہیں اور آج روٹی کی باری اب تو دو مہینے ہو گئے روٹی بنا رہی ہوں اس لیے کیونکہ وہ لیٹ آتی ہیں اور گیر جا چکی ہوتی ہے تو ریگولر بیس میں روٹی بنا رہی ہوں آج بھی دیکھتے ہیں کہ روز روز بھائی یہ چکنگا کوئی سالن بنے گا اور چاوال رڈی ہو گئے یہ چاوال وہ لوگ کھائیں گے تینوں بھائی بھی آفیس سے آئیں گے بھوک شہروں کی طرح آئیں گے اور کھانا کھائیں گے بلکہ یہ رات کا ہی کھانا اور یہ ہم لوگ کھائیں گے اگر ہمیں چاوال کھانا ہوں گے تو ہم کھا لیں گے ورنہ جو ہے ہم لوٹی سے سالن کھائیں گے اور عبدالباری کو میں دکھا دوں عبدالباری جائیں وہ سو رہے ہیں بہت مستیاں کی ہیں انہوں نے عبدالباری 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 چھپا ہو گئی اتھو 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 عبدالباری 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 چھپا ہو گئی اتھو 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 سونے کے موڈ میں ہے آپ نے دیکھا کہ ان عبدالبالی کو کتنی آوازیں لگائیں مگر وہ بچہ نہ اٹھا وہ گہری نین میں ماشاءاللہ سو رہا ہے اور جب وہ سوتا ہے تو جب کے سوتا ہے ورنہ وہ جو نیند ہوتی ہے اس کی وہ پاس یہ دس منٹی ہوتی اور اٹھ جاتا ہے مگر بھائی یہ نانی کے گھر تو خوب ماشاءاللہ کھاتے اور خوب سوتے ہیں انہیں اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ یہ دیکھو ریڈ نشان پڑ گیا نہ یہ ٹکیہ لیتا ہے نہ یہ گھڈی رکھتا ہے نہ یہ دبٹہ رکھتا ہے اپنے سر کے نیچے بہت گرمی لگتی ہے اس کو گرمی لے کو انہیں اٹھو 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 سونے کے موڈ میں ہے تو گائز اب ہم برطن برطن دھویں گے برطن دونے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملیں سو یایس گائز ہو گئی یہ رات اور کانا بن چکا ہے ہماری یہوالی سسٹر نے آج روٹیاں بنائی ہیں جس سالون جاتی ہیں اور یہ کچن سویٹ رہی ہیں یہ یہوالے توے پر بناتی ہیں اندر سب کھانا کھا رہے ہیں اور یہ رہے عبدالباری سے ہائی ہائی کی بیٹی کہاں جا رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں عبدالباری ہائی 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 عبدالباری بولو مامو مامو بول کے لگا دو مامو مامو ابدالباری مامو بولو دور دے بولو مامو 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 ہو گیا اب دل باری بولو واشروب واشروب بولو کاتون دور دے بولو کاتون بلنی بولنی 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 سید گائد اب ہم کانا کاتے ہیں کانا کانے بار بل چول آپ سے ملیں گے بہت زیادہ بھوگ لگ رہی ہے اور یہاں میں نے دوپیر میں بنائی ہے تھوڑی سی کچڑی کیونکہ کچڑی ہمارے گھر میں زیادہ کسی کو پسند نہیں ہے اببو امی اور میں گھاتے ہیں اور اتا نے بھی کھائی تھی چٹمی تھی لیسن کی اور سالات تھی بڑے مزی سے کھائی سیز گھائیس ہو گئی ہے شام اور گھر گئے ہیں دام کل والا vlog کنٹینیو کر رہی ہوں میں اور میں آگئی ہوں کچن میں کچن میں سین کچھ یوں ہے کہ آج بنا رہی ہوں میں کھانا اور میں کھانے میں بنا رہی ہوں ہوں اروی کی بھا جی یہ میں مسالہ بھون رہی ہوں اور جو ہے وہ اس کے بعد یہ مسالہ بھون جائے گا تو یہ اروی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تو کھانا میں اس لیے بنا رہی ہوں کیوں کہ امی کی طبیعت بلکل ٹھیک نہیں ہے گائیز امی کے ساتھ سین کچھ ایسا ہے کہ سارے ٹیسٹ ہم نے کروالی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ سارے ٹیسٹ بلکل صحیح آئے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ٹیسٹ میں کچھ انیس بیس آیا ہو مگر امی کی طبیعت دو دن صرف مشکل سے ٹھیک رہتی ہے جس میں وہ سہارے کے کام کر لیتی ہے کوئی بھی کام کرنے نہیں دیتی مگر پر اس کے بعد امی کی حالت ایسی ہو جاتی ہے اچانک سے ہاتھوں میں آ جاتی ہے جیسے کھل رات دو بجے میں امی کو لے کے امرجنسی میں ہوسپٹل گئی ہوں ہمارے قریب ہوسپٹل ہے وہاں تو وہاں امی کے ڈریپس لگی انجیکشن لگے دوائیاں دیں امی کو تو پھر امی کو تھوڑی بہت تبیر امی کی بہتر ہوئی پھر ہم لوگ جو ہے وہ تین بجے گھر پہ آئے تین بجے گھر پہ آنے کے بعد جو ہے امی کو دوائی بغیرہ کھلائی اور پھر امی سوئی ہے تو صبح سے پھر وہی امی کے درد سمجھ ہی نہیں آرہا کہ کہاں سے راج کروائیں کس ڈاکٹر کے پاس جائیں کیا مسئلہ ہے امی کے ساتھ امی کی حالت ایسے ہوتی ہے کہ امی کو چکر آتے ہیں ہت سے زیادہ امی کا بی بی ہائی ہو جاتا ہے اور امی کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ گیس کا درد بتاتی ہے وہ اپنے کہ شروع سے گیس کا درد بھونتا ہے ان کے کبھی پیٹ میں کبھی سائٹ میں ہو جاتا ہے کبھی پیچھے چلا جاتا ہے تو اب امی کے وہ کہنی ہے سائٹ میں نہ کوئی چیز اٹکی ہوئے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے شاید گردے میں امی پانی کم بھی دی ہے تو امی کو پانی بھی میں نے زیادہ شروع کر دیا ہے مگر امی کو آرام بلکل نہیں آرہا دعا کیجئے آپ لوگ سے آپ سے کہ اللہ امی کو سیحت دے تندروستی دے کیونکہ گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے اور میرا تو بہت دماغ عجیب سا ہو جاتا ہے ہمیں یہ تبھی خود گھبرانی لگتی کہ اللہ کیا ہوگا کیسے ہوگا میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹینشن نے لیتی ہوں خاص پور پہ امی ابو کی طبیعت کا تو جو ہے وہ کیونکہ بھائی یہی خزانہ ہے ہمارے پاس اور کچھ ہویا نہ ہو کہ بس اللہ پاک سب بیماروں کو سیحت دے تندروستی دے اور کیا کہتے ہیں سب کے والدین کو ان کے اولاد کے اوپر جو ہے بس سلامت رکھے تو بس یہی ٹینشن ہے بس اب مجھے جو ہے وہ سارا کام تو میں نے کر لیا تو پیر میں میں نے کچھڑی بنائی تھی اور یہ اب برطن دھونے مجھے تھوڑے سے اور یہ کھانا بنا رہی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے وہ آٹا گوندوں گی انشاءاللہ روٹیاں بناوں گی اور ٹائم کی آرہا ہے ساڑھے چھے ہو رہے ساتھ بجے جو ہے وہ لائٹ چاہی جائے گی اور بہت ساری باتیں مجھ آپ سے کرنی ہے اور باتوں میں سب سے زیادہ طبیعت کا ہی ذکر ہے کہ طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے امی کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں کیونکہ گھر میں میں ہی ہوتی ہوں تو یہ لگت مجھ سے کہتے ہیں کہ تم ڈڑ جاتی ہو تم ہاتھ پیر بلا دیتی ہو تم ہاتھ پیر چھوڑ دیتی ہو تو بھائی میں اور کیا کروں مجھ سے جب نہیں ہو پاتا مطلب میں ڈڑ جاتی ہوں کہ اللہ کیا ہوگا کہاں لے کے جائیں کیا کریں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسٹرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور جو ہے وہ اچھے اچھے کومنٹ کیجئے اور مجھے سججسٹ کیجئے کہ کہاں پہ جو ہے وہ ہم ڈاکٹر کو دکھائیں امی کو اور جو ہے وہ وائرل کیجئے میری ویڈیو کو اور مشکلات جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے ملدب کہ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی سکون میں ہے کوئی سکون میں نہیں ہے آج کے دور میں ہر کوئی ڈپریشن میں انزائیٹی میں ہے اور جو ہے وہ ٹینشن میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے دعا تو یہ ہے کہ سب کی ٹینشن اللہ پاک حل کر دے مشکلیں آسان کر دے مگر یہ کہ یہ زندگی کا حصہ ہے اسی کے ساتھ ہی ہمیں جینا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی ہمیں اور پھر ہم ایسے خوشی خوشی زندگی گزاریں ہے اور ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی ایسا نہیں ہے یہی حقیقت ہے کہ زندگی کے ساتھ جو ہے وہ پریشانیاں لازمی ہیں امتحانات ضرور دینے ہیں آزمائشیں لازمی ہیں ٹھیک ہے تو انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے بلوگ کا اینڈ کروں گی اس دعا کے ساتھ کے آپ لوگ میرے لئے بہت زیادہ دعا کریں گے اور میرے چینل کو سبسٹرائب کریں گے ویڈیوز کو لائک کریں گے ویڈیوز کو فل وچ کریں گے اور پریش پریش دی بیل آئیکن لازمی بجاتے جانے ہیں اس ٹیٹ کیوں اللہ حافظ موسیقی